بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے شلجم کی بوجیہ بنانے کا طریقہ لائی ہوں بہت ہی آسان بہت ہی لذیذ بنے گی انشاءاللہ کوکر میں ہم نے شلجم گلا لینے ہیں تو یہاں پر میں نے ون کیجی شلجم لے کر ان کو کٹ لیا ہے چھیل کر اور یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں ایک گلاس کے برابر پانی ہم کوکر کو ڈھکن لگا دیں گے اور پانچ سے چھے منٹ کے لئے میڈیم فریم پر ہم پریشر دے دیں گے چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے شلجم گل چکے ہیں اور ہم نے پانی سارا ان کا ڈرائے کرنا ہے اگر شلجم آپ کی کھاری ہیں تو آپ پانی کو ڈرین بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ شلجم میٹھے تھے تو میں نے سارا ان کا پانی ڈرائے کر لیا ہے اور یہاں پر میں میشر کی مدد سے شلجم کو میش کر رہی ہوں اس سے اس کا ٹیز بہت بڑھ جائے گا دیکھیں اب یہاں پر شلجم کو میں نے میش کر لیا ہے اور پانی کافی ہتر ڈرائے ہو چکا ہے اب ایک پین میں ہم نے ہاف کف کے برابر آئل لیا آئل کو گرم کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھی پیاز درمیانے سارے کی اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے رفلی اور پیاز کو ہم نے سوتھے کرنا ہے بہت زیادہ کک نہیں کریں گے نہ اس کا کلر چینج کریں گے جب ہم سبزیاں بناتے ہیں تو ان میں پیاز وغیرہ کا کلر چینج نہیں کرتے اور یہاں پر ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے لیا ہے لیسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی جائے گا یہاں پر ہاف ٹی سپون کے برابر آدھرک کا پیسٹ ہم ان دونوں کو بھی سوتھے کر لیتے ہیں لیسن آدھرک کا پیسٹ اگر آپ یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہاف انچ کا ٹکڑا لے لیں آدھرک کا اور دو جوے لیسن کے لے کر ان کو پاریک چوپ کر لیں تو بھی آپ کا بہترین ٹیسٹ بنے گا انشاءاللہ تو بس اس کو ہلکا سا سوتھے کرنا ہے اور اس کے ساتھ جائے گا یہاں پر ٹیماتر یہ ایک دنمیانے سائز کا ٹیماتر لے کر میں نے اس کو کٹ کر لیا اور اس کو بھی ایٹ کر دیا ٹیماتر کو ہم نے تھوڑا سا چلانا ہے اس کے بعد ہم نے ڈھکن لگا کر پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دینا ہے اتنے میں ٹیماتر گل جائیں گے نرم ہو جائیں گے تو ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ٹیماتر ہمارے نرم ہو چکے ہیں ان کو ہم میش کر لیتے ہیں چمچ کی مدد سے ٹیماتر کی ہم تھوڑی بہت بھنائی کر لیں گے دیکھیں اب ہم اس کے ساتھ شامل کریں گے ہری مرچیں یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی ہری مرچ لے کر اس کو باری کاٹ لیا ہے اور وہ شامل کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا چلانے کے بعد ہم اس میں سپائسز ایٹ کر دیں گے تو دیکھیں اب ہم اس میں مسالے ایٹ کر رہے ہیں ہارف ٹی سپون کے برابر میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون کے برابر سرخ میش پاوڈر اور ون ٹی سپون فل میں نے ڈالا ہے خوش دھنیا پاوڈر یعنی کورینڈر اور ہارف ٹی سپون ترمرک یعنی حلدی اب ان تمام اجزاء کو ہم نے اچھا طریقے سے مکس کر لینا ہے اور چولے کی آج بلکل میڈیوم ٹو لو ہے ہائی فلیم پر ہم نے ہی پکائیں گے کیونکہ اسے مسالے جل جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے میش کی ہوئے شل جم اس میں اٹھ کر دینے ہیں اور اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے بلکل یک جان کرنا ہے مسالے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہم نے شل جم گلانے کے لیے پانی اتنا ہی یوز کیا جتنے پانی میں شل جم گل گئے ہیں کیونکہ شل جم بغیرہ جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کے منرز اور وائٹیمنز بھی زائر نہیں کرنے چاہیے اور یہاں پر میں نے ون ٹیبر سپون کے برابر چینی ایڈ کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہرہ دھنی ایڈ کر دی ہے شل جم کتنے ہی میٹھے کیوں نہ ہو اگر ہم ان میں چینی نہیں ڈال دی تو ان کا کھاراپن محسوس ہوتا ہے تو چینی ڈالنے سے ان کا دیس بلکل بہترین سا تیار ہوتا ہے اور کوئی کھاراپن محسوس نہیں ہوتا تو بس اب ہم نے ڈھکن لگا دیا تھا تھوڑا بہت جو پانی رہ گیا ہے اس کو ہم نے اچھے دیکھے سے خوش کرنا ہے شل جم کو ہم نے اتنا کھ کرنا ہے کہ جو اس کا آئل ہے وہ الگ ہو جائے کافی حد تک پانی خوشک ہو چکا ہے کیونکہ اگر اس کا پانی رہ گیا تو اس کا ٹیز اچھا نہیں بنے گا تو اس پوائنٹ پہ ہم نے ہارپ ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے بس ہماری مزدار سی بھجیاں تیار ہیں آپ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنے دعوں میں ضرور جہاں دکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ پر یہ مزدار سی بھجیاں ٹرائے کیجئے گا فی امان اللہ